السلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر کریے سے ہوں گے تو ابھی جی میں جا رہی ہوں امہ کی طرف اور وہاں پہ پہنچتے ہی پھر اہام لوگ پہنچے باہر کے تو میں جہاں پہ تھی میری امہ موجود اور اچھے جی آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک ویلوگ ڈالتی ہے اور پھر جو ہے وہ سور جاتی ہے تو ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ کچھ جیسی عید پہ عید گزری ہے رمضان گزر ہے عید گزری ہے تو میری طبیعت کوئی تنی خراب ہو گی تھی عید پہ جس کی وجہ سے میں ڈیلی ویلوگ اپلوڈ نہیں کر سکی لیکن کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں جو ہے نا ڈیلی کی ویلوگ بناوں اور ڈیلی کی ویلوگ آپ لوگ کے ساتھ اپنے روٹین جو ہے وہ شیئر کروں تو ابھی جی ہم لوگ آئے ہیں بہر کھیتوں میں آپ کو دکھاتے ہیں آج کی روٹین کہ آج جو ہے وہ کیا ہوا ہے اس ویلوگ میں اور ہم لوگوں نے کیا 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 آپ کو سب بتائیں گے اس ویلوگ میں تو یہاں بھی میں بکری کو پانی پھلا رہی تھی تو جو دوسری اس کی ماں ہے وہ چلی گی دوسروں کے کھیت میں گنم کھا رہی ہے مر جانی جی تارہ میرہ کی فصل پہلے اس کو کٹا گیا ہے پھر خوشک کیا گیا ہے اس کے بعد اب اس کو صاف کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اور اب اس کو کریں گے صاف سب سے پہلے اس کی اوپر سے ٹریکٹر کو گھمائیں گے ٹھیک ہے گاؤں کی جناب کیا ہی بات ہے گاؤں میں ان دنوں بڑی رونکی ہوتی ہیں باہر کھیتوں میں آس پاس لوگ کچھ گندم کاٹ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لوگ گندم کاٹ رہے ہیں اور ایک یہ بکری ہے اس کو چین نہیں ہے یہ ٹریکٹر ہے ہمارا چھوہوں پہ کھڑا کیا ہوگا ہے یہی کوئی دس پندرہ دن ہے جو رونکی ہیں باہر کھیتوں میں اس کے بعد پھر یہاں پہ ہوگی خاموشی بیرکیل خاموشی ہوگی جی ویسے تو آج کار مشینی دور ہے ہاتھ اور مشینی ہاتھ چیز کے لئے بن چکی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی اس ٹائم پہ مشین والا فری نہیں ملا تھا تو پھر ہم لوگوں نے یہی پریفر کیا کہ ابھی جو ہے گندم کی کٹائی باقی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ کیوں نہ دے سی جو طریقے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کام سے جان چھڑواتے ہیں تو یہ ہے جی میری سسٹر اور یہ جو ہے وہ ٹریکٹر اوپر ایسے گول گول گھما رہی ہے اور اس کو اچھی طرح سی کوٹ کاٹ کے چٹنی بنا رہی ہے اور اس کے بعد جی اس نے فصل کی نسل کو الٹا پلٹا کیا اور پوٹھا سیدھا کر کے تو اس نے جو ہے وہ کمال کیا تو یہاں پہ جی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں باہر کوئی ولی میں بھی نہیں آئے ہوئے تو یہاں پہ جی پھر اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نہیں یہاں پہ میری جو ترپڑ ہیں ان کو کرنا ہے اگنور کیونکہ یہاں باہر ایسے ہی چلتے ہیں یہاں پہ جی کوئی کام تو میں نے ایسے کوئی خاص کروایا نہیں ہے لیکن یہاں پہ پھر بھی میرا ریسٹ ٹائم چل رہا تھا اور یہاں پہ میں ریسٹ کر رہی تھی اس کے بعد جی باہر جو ہے وہ لنچ کا ٹائم ہو چکا تھا اور سسٹر نے لنچ جو ہے وہ بھیجا تھا اور بابی نے اور پھر جو ہے یہاں پہ باہر جو ہے نہ صرف چٹنی ہو اور اچار ہو اور ساتھ میں ایک عدد روٹی ہو تو میں کہتی ہوں کہ مست ہے اتنی زبدست کوئی بھوک لگتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے کھانے میں کیا ہی بات ہے کھانے کی جو باہر بیٹھ کے کھایا جائے کھانا کھایا اور دھوپ کوئی اتنی سختی اتنی کوئی گرمی تیز تھی اور پھر جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے سب نے اور پھر جو ہے سسٹر اور بھائی جو ہے وہ ہمارا وہ جو کہتا ہے ٹی ٹائم ہو جگتا تھا تو وہ جو ہے اور ساتھ میں پھر میرا یہ اللو بھی آگیا اللو میرا اس ٹائم کہتا ہے کہ میں نے بھی جانا ہے بھائی تو پھر جو ہے وہ بھی آیا چاہے دینے ہمیں اور ساتھ میں پھر جو ہے ٹی ٹائم ہم لوگوں نے سب نے ملکہ انچوائی کیا موسیقی 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 تو بس جی یہی تھا آج کا میرا ویلوگ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند دے گا اگر ایسا میرا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرا جانا کو ملتے ہیں جی نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ پیس موسیقی موسیقی